بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد عید الاضحا کی صبحوں اور اشرع زلحج کی دس راتیں ہیں ماہِ زلحج کے پہلے دس دنوں اور دس راتوں کی بڑی فضلت ہے آئیے اس سلسلہ میں کچھ احادیث سماد فرمائیے سیدونا عبداللہ بن عباس عوضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دس راتوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں صحابہ نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جہاد بھی البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لئے نکلا پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا یعنی شہید ہو گیا گویا اس کا عمل افضل ہے ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن بھی ذلحاج کے ان دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے ام الومنین حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصی روایت ہے نبی کریم روف الرحیم علیہ السلاط و تسلیم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص ذلحاج کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ نہ بال کٹوائے نہ ناخن ترشوائے یعنی ان دس دنوں میں اپنے جسم سے بال اور ناخن جدہ نہ کرے عید والے دن جب یہ دس دن پورے ہو جائیں تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ یہ کام کر سکتا ہے قندیل نورانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان دس دنوں کی تقریم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دس چیزیں عطا فرماتا ہے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے مارو دولت میں اضافہ ہوتا ہے اہل و عیال کی حفاظت کی جاتی ہے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے حالت نظام آسانی ہوگی ظلمت و تاریکی میں روشنی نصیب ہوگی میزان عمل میں اس کی نیکیوں کا پدڑا باری ہوگا جہنم سے نجات نصیب ہوگی اور جنت میں بلند درجات نصیب ہوں گے سرکاریں غوثے پاک مزید اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص ان دنوں میں کسی غریب کو خیرات دیتا ہے وہ انبیاء کرام کی سنت ادا کرتا ہے جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے گویا اس نے اولیاء اللہ کی عیادت کی جو ان دنوں نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے گویا وہ شہید کے جنازے میں شریک ہوا جس نے اس اشرا میں کسی مومن کو لباس پہنایا اللہ تعالیٰ اسے خلات عطا فرمائے گا جس نے کسی یتیم پر مہربانی کی اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرے گا شہر کہتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اللہ تعالیٰ ہمیں اشراِ ذل حج میں خوب عبادت کرنے کی توفیق تا فرمائے اور اس کے فیوز و برقات سے مستفید ہونے کی توفیق تا فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ کام میں تعاون کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامی چینل